معروف ادھکارہ شگفتہ اجاز نے کہا ہے کہ بیمار شہر کے خدمت اور تماداری کی خاطر انہوں نے گزشتہ چھ ماہ سے کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کیا کیونکہ ان کے لیے پہلی ترجیح اپنے پیارے اور خاندان رہا ہے شگفتہ اجاز نے حال ہی میں اپنی شادی کی سالگیرہ اسپطال میں داخل شہر یا یا صدیقی کے ساتھ منائی جس کا ویلوگ انہوں نے یوٹیوب پر شیئر کیا سالگیرہ کے ویلوگ میں انہوں نے اپنے شہر کی صحت سے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح گزشتہ چھ ماہ سے شہر کی خدمت اور تماداری کی خاطر شو بس سے دوری اختیار کر رکھی ہے شگفتہ اجاز کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ہمیشہ اپنے پیارے اور خاندان اہم رہا ہے اس لیے انہوں نے گزشتہ چھ ماہ سے کسی ڈرامے میں کام نہیں کیا ان کے مطابق انہیں متعدد ڈراموں میں کام کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے شہر کی خدمت کی خاطر ان میں کام کرنے سے معذرت کر لی انہوں نے بتایا کہ جن ڈراموں میں کام کرنے کے لیے انہیں پیشکش ہوئی تھی اور انہوں نے معذرت کی تھی انہیں جب وہ سکرین پر دیکھتی ہیں تو انہیں یاد پڑتا ہے کہ ان میں انہیں بھی کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی ادھکارہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں انہوں نے اپنوں کو خود سے دور ہوتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے بھی دیکھا انہیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو بھی ملا انہوں نے شوہر کی بیماری پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سکون اور خوشی ہے کہ انہوں نے ان کی تیمیداری کی انہیں تکلیف پہنچنے نہیں دی شکفتہ اجاز نے بیماری اور پھر موت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کا یہی حشر ہونا ہے ہر کسی کو چلے جانا ہے لیکن جانے سے پہلے بیماریاں تکلیف دیتی ہیں انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ شادی کی سالگیرہ پر بیمار شوہر نے نہ صرف انہیں پہچانا بلکہ انہیں گلے بھی لگایا اور بچوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرا پڑے جس پر انہیں بھی سکون ملا خیال رہے شکفتہ اجاز کے شوہر یایہ صدیقی چند ماہ سے کینسر کی وجہ سے اسپطال میں زیر علاج ہیں ادھاکارن نہ صرف شادی کی سالگیرہ بلکہ اس سے قبل بیٹی کی گریجویشن کا جشن بھی شوہر کے امرہ اسپطال میں منایا تھا